اسلام علیکم دوستو مغلیہ دور حکومت کے دوران دشمن کے عملوں سے بچاؤں کے لیے فصیل یا دیوار کی تعمیر کی گئی جس میں بارہ دروازے بنائے گئے جن میں سے چھے دروازوں کا ذکر گزشتہ ویڈیو میں ہو چکا ہے آج کی ویڈیو میں ہم باقی چھے دروازوں کا ذکر کریں گے بھاٹی دروازہ کہا جاتا ہے کہ جب محمود غزمی نے راجہ جیپال کو شکل دی تو یہاں موجود دروازے کو راجپوت قبیل بھاٹ یا بھٹی کا نام دیا گیا جسے مغل باد بادشاہ اکبر نے اپنے اہد میں دوبارہ تعمیر کر آیا یہ شہر کی دیوار کے مغربی سمت میں واقع ہے اور یہ اپنے مخصوص لوہاری کھانوں کے بنا پر جانا جاتا ہے اور یہاں چوبیس گھنٹے چٹ پٹے کھانوں کی شوقین افراد کی بھرمار رہتی ہے بھاتی گیٹ کے قریب ہی ایک میوزیم واقع ہے جہاں ہندوستان کے مختلف بادشاہوں کے اہد کی یادکاریں رکھی گئی ہیں جبکہ بازار حکیمہ جیسی تاریخی مارکٹ بھی اسی دروازے کے ساتھ موج مگر اس دروازے کے ایک خاص اہمیت ہے یہاں شائر مشرق علامہ کی دورانے گریجویشن رہائش ہے بازار حکیمہ میں جس چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ کر علامہ اقبال اپنی پڑھائی اور ساتھیوں سے ملقاتے کرتے تھے وہ بدستور موجود ہے یہ دروازہ پہلوانوں کی وجہ سے بھی معروف ہے جنہوں نے یہاں سے نکل کر برے صغیر میں کافی دھوم مچائی مستی گیٹ شائن قلعے کے پشت میں واقع مستی گیٹ کا اصل نام مسجدی دروازہ تھا جو بگڑ کر مستی ہو گیا باشا اکبر کی والدہ مریم میخانی کے نام سے منصوب مسجد اس دروازے میں واقع ہے تہم کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ اس گیٹ کا نام یہاں متعین ایک محافظ مستی بلوچ کے نام پر رکھا گیا لوہاری اور بھارٹی کی طرح یہ علاقہ بھی اپنے بہترین کھانوں اور دودھ کی دکانوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے خاص طور پر ربڑی والا دودھ اور قلفی تو سیاہوں کی جان سمجھا جاتا ہے جن کی دکانوں پر چوبیس گھنٹے رشت رہتا ہے ٹکسالی گے کا نام یہاں سکے ڈھالنے کی موجود ٹکسال کی وجہ سے پڑا تاہم آج یہ ٹکسال اور دروازہ دونوں ہی مددم ہو چکے ہیں مگر ابھی بھی یہ جگہ کھانے پینے اور شوقین لاہوریوں کے لیے پسندیدہ مقام ہے جہاں پھجے کے پائے اور کچھ حلوہ پوری کی مشہور دکانیں موجود ہیں یہاں بیشتر افراج شیخ اپڑیاں بازار جانے کے لیے آتے ہیں جو خصہ اور پشاوری چپلوں کا معروف بازار ہے اسی طرح پانی والا طلاب اور گردوارا لال کہوا بھی اسی درواز کے قریب واقع ہیں روشنائی دروازہ جنوبی سم میں واقع دروازہ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے درمیان واقع ہے یہ دروازہ دوسرے مغلیہ دور میں تعمیر شدہ دروازوں سے اونچا اور چھوڑا ہے عالمگیری دروازے کے بعد مغلیہ فوج میں شامل ہاتھیوں کا دستہ اسی دروازے سے شہر میں داخل ہوا کرتا تھا اسی دروازے سے ملحق مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں حضوری باغ افغانستان کے شاہ شجا سے مشہور کوہ نور ہیرہ چھیننے کی خوشی میں تعمیر کیا گیا تھا شام کے وقت اس دروازے کو روشن کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے اسی روشنائی دروازے کا نام دیا گیا شاہر مشرق علماء اقباد اور رنجیت سنگھ کی سمادھیوی اسی دروازے کے سامنے حضوری باغ میں موجود ہے اور اس سے ملحقی بدنام زمانہ شاہی مولا بھی موجود ہے خزری یا شیرہ والا دروازہ اسے پہلے خزری دروازہ کا نام دیا گیا جس کی وجہ سے معروف بزرگ حضر خواجہ خزر الیاس تھا جنہیں امیر البحر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آب حیات دریاف کرنے میں کامیاب رہے تھے تاہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں اس کا نام تبدیل ہو گیا اور یہ شیرہ والا دروازہ معروف ہو گیا اس دروازے کے اندر روایتی پرانی لاہوری طرز زندگی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور یہاں کے تنگ بازار میں تل دھڑنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی اس دروازے کی موجودہ حالت انتہائی خستہ ہے اور اس کا پلسٹر اور رنگ مکمل طور پر غائب ہو چکا ہے زکی یا یکی دروازہ مشرقی سم میں واقع زکی دروازہ کا نام ایک شہید صوفی زکی کے نام پر رکھا گیا تاریخ میں رقم ہے کہ اس صوفی بزرگ نے شمال سے آنے والے تاتاری حملہ اور ان کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا جس کے دوران ان کا سر کاٹ لیا گیا اور ان کا مزار اسی دروازے کی قریب موجود ہے اس دروازے کے اردگر متعدد ہوئیلیاں اور مندر موجود ہیں جہاں آنکھ سے سیاہوں کا رش رہتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو کیسے لگی